مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال اب خطن میں بیش ہے جو سوات سے شریف اللہ خان صاحب نگل جا ہے کہ شریعت میں بیعانے کی کیا حیثیت ہے کیا یہ رقم سودہ نہ ہونے پر سوخت ہو سکتی ہے یا نہیں شریف اللہ خان صاحب آپ کے سوال کے جواب میں گزارش ہے کہ بیعانہ اصل میں اس رقم کہا جاتا ہے جو خلیدار اور فروق قرنڈا کے درمیان اس صورت میں تیہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تودہ وہ کر لیتے ہیں تو قیمت خرید میں سے پیش کی کوئی چیز وہ ایک حصے کے طور پر دے رہتے ہیں اس کو بیعانہ کہا جاتا ہے لگر فرد کی تیئے ایک لاکھ کا سودہ تیہ ہوا ہے تو پانچ ہزار ایک ہزار دس ہزار روپے ایڈوانس دے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گوئی ہماری بات پکی ہو رہی ہے اس کے لئے ہمارے ہم بیعانہ کا لئے استعمال ہوتا ہے جبکہ عرب دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بیعال عربان کہا جاتا تھا اور اس وقت یہی طریقہ تھا کہ خلیدار اور فروق قرنڈا کے درمیان ایک سودہ تیہ ہوتا تھا پھر خرید قرنڈا اس قیمت میں سے بعد وہ چیز لے لی جاتی تھی اور قیمت مکمل ادھا کر لی جاتی تھی اور اس بیعانے کی رقم کو اس میں سے منہا کر لیا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری اصلاحات فرمائیں اس میں بھی یہ اصلاح فرمائیں کہ یہ رقم تو دی جا سکتی ہے سمان میں سے قیمت میں سے کوئی چیز آپ پیشی دے رہے ہیں لیکن اگر سودہ نہ ہو سکے تو اس صورت میں یہ رقم اپنے مالک کو واپس کی جائے گی اس کو جو صوفت کرنے کا تصورت جہلیت میں موجود تھا یا آج ہماری سوسائٹی میں موجود ہے اس کو حضور پاک میں مصوف کرنایا کہ نہیں کسی بھائی کی رقم آپ ناجائز طور پر بغیر کسی عوض کے نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ نے بیعانہ لیا ہے تو وہ بیعانہ سودہ مکمل ہونے پر تو آپ کو رکھنے کا حق ہے لیکن اگر آپ نے سودہ مکمل نہیں کیا کسی وجہ سے سودہ نہیں تیا ہو سکتا تو آپ یہ رقم اپنے مالک کو واپس کر دیں گے اور اپنے بھائی کے مالک کو ناجائز طور پر بغیر کی سبب کے ہڑپ نہیں کریں گے گویا کہ ہمارے ہم جو بیعانہ کے صوفت کی جانے کا تصور ہے یہ غیر اسلامی اور غیر شریح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ظلم کی اجازت نہیں لیے موہی طرف ہوتا ہی ہے کہ ہمارے ہمیں سودہ ہوتا ہے اور سودے میں خلید گنندہ اور فرکنندہ کے درمیان ایک چیز تیہ ہو جاتی ہے اس میں ایڈوانس کے طور پر ایک فیصد دو فیصد چار فیصد رقم دے دی جاتی ہے اور وہ رقم جب سودہ مکمل ہو جائے تو اس کو واپس کی جانے چاہیے جبکہ ہمارے ہاں جاہرانت تصور یہ ہے کہ بیعانے کی رقم صوفت ہو جاتی ہے جل جاتی ہے زائع ہو جاتی ہے اور وہ واپس لینے کا وہ حق دات نہیں کلائے جاتا ہے شریعت کا جو بیعانے کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ بیعانہ دیئے جانے میں کوئی قواہت نہیں ہے یہ اصل میں قیمت میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جو پیشگی ادا کر دیا جاتا ہے اور بعد میں جب سودہ مکمل ہو جائے تو اس رقم کو اس میں شمار کر لیا جاتا ہے اور پوری رقم رسول کر لی جاتی ہے اور مبیع یعنی بیچی ہوئی چیز جو ہے وہ مبالک کو غلی قلندہ کو دے دی جاتی ہے مختصر رفعات میں یاد کروں گا کہ بیعانے کا وہ رسم وہ روایج جو ہماری سیٹی موجود ہے کہ بیعانے کی رقم سودہ نہ ہونے پر سوخت ہو جاتی ہے جل جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے یہ غیر اسلامی طور ہے بیعانے کی رقم مالک کو وقت ملنی چاہیے اگر سودہ ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں ہوا ہے تو اپنے مالک کا پناہ کو مل جائے گا اس چیز کا احساس جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دلانے کی ضرورت ہے علماء کرام کا اور وعائزین کا یہ کام ہے کہ وہ لوگ کوئی چیز سمجھا دیں کہ اسلام جس طریق سے نماز کا حکم دیتا ہے روزے کا حکم دیتا ہے زکاة کا حکم دیتا ہے اس طرح تمام معاملات میں بھی اپنی ایک خاص راہ رکھتا ہے اور شریعت کا جو قانون معاملات میں ہے اس سے گریز کرنا اس کو نہ اپنانا یہ بھی اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی ہے ظلم ہے بلکہ منافقت ہے کہ جس رب کے دین کو ہم قبول کرتے ہیں معاملات میں ہم اس کو نہیں نباتے ہیں حالانکہ ہمارے معاملات بھی عبادات کی طرح اللہ کی حکم کے مطابق ہونے چاہیے ہیں اللہ کی بردی کے مطابق ہونے چاہیے ہیں لہذا ہم جب بھی کوئی سعودہ کریں تو اس میں حرام حلال کا خیال رکھیں شریعت کے دیئے ہوئے حقوق اور فرائض کا خیال رکھیں اور اگر کہیں ہم نے کی سعودے میں کوئی بیانے کے طرح ایڈوانس رقم لی ہوئی ہے تو اس کو سوخت نہ کیا جائے معاملات مکمل نہ ہونے پر بلکہ مالک کو وہ رقم مکمل وابس کر دی جائے کیونکہ وہ خرید گرندہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خرید گرندہ کے مال کو ناجائت اور وہ اڑپ کر جائے سوخت سمجھے تلت سمجھے اور اس کو اپنے حق سے محروم کر دے لہذا شریعت کے جو حدود اور قوانین ہیں وہ جس طرح عبادات میں ہیں اسی طرح معاملات میں ہیں ہمیں اپنے دین کو جس طرح عبادات میں دیکھنا ہے اسی طرح ہم نے اس کو معاملات میں بھی دیکھنا ہے معاملات میں بھی اس چیز سے صرف نظر نہیں ہونا چاہیے کہ جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں ان قوانین کی پبندی ہر مسلمان کا آرحال میں فریضہ ہے لہذا ہم معاملات میں ابن رب کے حکام کی اس طرح پر بھی کریں گے جس طرح ہم عبادات میں کرتے ہیں نماز رہدے میں کرتے ہیں کیونکہ رب کا دین ایک ہی ہے وہ عبادات میں ہو معاملات میں ہو سوچ بچار میں ہو عقیدہ میں ہو جس زندگی کے جس بھی شعبے میں ہم جائیں گے وہاں پر ہم نے مسلمان کے طرح پر رہنا ہے اور مسلمان کے طرح پر رہنا کے لیے ہے کہ اللہ کے قوانین کو پامال نہ کیا ہے اللہ کے نبی کے فرامین کو بھولایا نہ جائے بلکہ جس معاملے میں بھی ہم دنیا میں لیندن کریں اس میں ہم شریعت کے حصول کو قوانین کو بشنظر رکھیں اور جو عادلانہ اور منصفانہ قوانین ہیں اسلام کے ان پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو ترقیافتہ بنائیں پاک اور پاکیزہ بنائیں اور ظلم اور ذیاتی سے اس کو دور رکھیں یہ اسلام کا تقاضی ہے کہ اللہ کے دین کو تقسیم نہ کیا جائے عبادات اور معاملات میں بلکہ جس طرح عبادات میں اللہ کی مرضی کے مطابق انسان عمل کرتا ہے اسی طریقے سے معاملات میں بھی ہم نے عمل کرنا ہے اور ان معاملات میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ خرید و فروخت ہے خرید و فروخت ہم روز کرتے رہتے ہیں اس نے بھی شریعت میں کہتی ہے کہ تم جب بھی کوئی چیز بیچو تو اس کی قیمت مکمل وصول کرو جو تم دو فریقوں کے درمیان تیہو انصاف کا مطابق اور اگر اس میں کوئی بیانہ دیا گیا ہے اور صدر تیہ نہیں ہو سکا کسی وجہ سے صدر منصور ہو گیا ہے تو وہ رقم بیانے کی مالک کو واپس کر دی جائے گی اور اس کو صوف تصور نہیں کیا جائے گا اللہ کا دین ایک مکمل ذاتہ ہے اور اس میں ادھا تیتر ادھا بٹیر میٹھا میں چھکا اور کڑوہ کڑوہ تھوکا کلچر نہیں ہونا چاہیے اللہ کے دین کو ایز ای ہول ایک یونٹ کے طور پر اپنانا چاہیے اس چیز کا بہت خیال لکھا جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات میں تو اللہ کے دین پروندی کریں لیکن معاملات ہمارے سارے اللہ کے قانون کو توڑ دینے والے ہیں لہذا معاملات اور عبادات میں یقصانیت ہونے چاہیے اور اللہ کے دین کو زندگی کے ایک ضابطہ و قانون سمجھ کر اپنے اوپر لاؤ کیا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے عبادات اور معاملات دونوں پہلوں میں اپنے قوانین کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں یہ صلحیت بخشے کہ ہم اللہ کے دین کو حصوں بخور میں تقسیم نہ کریں بلکہ اس کو ایک یونٹ سمجھ کر اللہ کا عذاب تر قانون سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں موسیقی